بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو آنکھوں کی حفاظت کے طریقے بتائیں گے آنکھیں قدرت کا بیش بہتوفہ ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے مندرجہ زیل باتوں پر عمل کر کے آنکھوں کی حفاظت بہت خوبی کی جا سکتی ہے نمبر ایک آنکھوں کو چمکیلی چیزوں شدید دھوپ تیز وجلی کی روشنی سے بچائیں نمبر دو صبح و تازے اور تھنڈے پانی سے آنکھوں کو خوب دھوئیں اور چھپا کے ماریں نمبر تین رات کو سوتے وقت اکثر اچھا سرما لگا لیا کریں نمبر چار چھت پر سے دور کی چیزیں دیکھیں نمبر پانچ سبزہ اور ہریالی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اگر پردے سبز رنگ کے ہوں تو بہتر ہیں ہری ہری گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کرنا بھی بہت مفید ہے نمبر چھے مطالعہ زیادہ ہو تو پندرہ منٹ کے بعد کتاب سے آنکھیں ہٹا کر دور کا نظارہ کیجئے اور ایک دو منٹ تک آنکھوں کو ریسٹ دیجئے نمبر ساتھ رات کو امطالعہ ضروری ہو تو روشنی کافی رکھیں مدھم نہ ہو اور ایک دم آنکھوں پر نہ پڑھ رہی ہو بلکہ کتاب پر پڑھ رہی ہو نمبر آٹھ ہتتل امکان لیٹ کر پڑھنے سے گریز کیجئے نمبر نو اگر بخار ہو تو پڑھنے سے گریز کیجئے نمبر دس حرکت کرتی ہوئی چیز مثلاً ریل، بس، رکشہ وغیرہ میں نہ پڑھنا بہتر ہے نمبر گیارہ تپیش اور دھوئے سے آنکھوں کو بچائیے نمبر بارہ غزہ ایسی استعمال کریں جو آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہو تازہ دودھ، سبزیاں وغیرہ اور گاجر کا استعمال کریں یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں سوجی کے حلوے کے متواتر استعمال سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے نمبر تیرہ آنکھ میں اگر کوئی چیز پڑھ جائے تو ملیے نہیں بلکہ ایک گلاس پانی لبا لب بھر کر اس میں آنکھ ڈبو کر بار بار بند کریں اور کھولیں تو وہ چیز نکل جائے گی نمبر چودہ گندے ہاتھوں، میلے رمال یا گندے کپڑوں سے آنکھوں کو نہ ملیے اور نہ ہی پہنچئے یہ انتہائی مذر ہے نمبر پندرہ دوسروں کا تولیہ، چشمہ، سابن اور رمال وغیرہ ہرگز نہ استعمال کریں نمبر سولہ آنکھوں میں درد، جلن، سرخی وغیرہ ہو تو فوراں کسی اچھے اور ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں نمبر سترہ اگر نگاہ کمزور ہو گئی ہو تو ڈاکٹر سے معاینہ کرائیں اگر چشمہ تجویز کیا جائے تو چشمہ لگائیں نمبر اٹھارہ اپنی انگلی کے ذریعے اپنے انگلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس سے ایکسرسائز کریں ایک دفعہ اس کو دیکھیں اور دس تک گنیں اس کے بعد دور کی چیزوں کو دیکھیں اور دس دفعہ گنیں تو اس طرح آپ یہ مشک دس دفعہ کریں تو یہ آپ کی نگاہوں کے لیے بہت ہی زبردست اچھی ایکسرسائز ہے امید ہے آپ کو سب یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی آپ کو پسند آئی ہوں گی تو اس پر عمل کیجئے اللہ تعالی سب کو کامل شفاہ دے اور صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ